نحمده ونسلی ونسلم على رسوله النبی الكریم الحنین المکین الامین اما بعد فعوذ باللہ بین الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبیو انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونظیرا وداعیاً الی اللہ بی اذنہی وسراجم منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الحمین مختصر حمد و صلاح کے بعد نہائیت واجب القدر قابل صدح صدح احترام حضور قبلہ پیر صحیب مبارک دامن برکات و ملالیہ آپ کے پہلوں میں جلوہ فروز حضور قبلہ جانشین مرشد صاحب پیر صحیب مبارک حضرت قبلہ پیر سلطان سرکار دامن برکات و ملالیہ حضرت قبلہ سائزادہ و پیرزادہ حضرت اللہ مولانا فہیم آدم سرکار و حضرت اللہ مولانا فیضان آدم سرکار دامن برکات و ملالیہ میرے یارانیں طریقت اور مسلک اور آج اپنے پیر خانے پر ہم سب الحمدللہ اس پرانی یاد کی طرح جمع ہیں جس میں کسیر فیض چھپا ہوا ہے اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے اور ہوتی تھی اور یہی مرکزی عرص غسین شریف کا بھی اسٹیج لگتا تھا اور عرص ملاد ملاد النبی کا بھی اسٹیج لگتا تھا آج کیونکہ عرص غسین اتنا وسیع ہوتا ہے اور پوری دنیا سے اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہ انتظام ابھی عام ممکن نہیں ہوتا لیکن میرے حضور نے اس یاد کو جوڑ رکھنے کے لیے یہ احتمام فرمایا کہ عرص ملاد النبی کی تقریب جو ہے وہ بحمد اللہ دوبارہ آج یہی پر ہو رہی ہے آپ نے جو میرے پرانے پیر بھائی ہیں حضرت سے جن کا ایک طویل زمانے سے تعلق ہے میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرتا ہوں آپ نے دربار شریف کو پہلے بھی دیکھا ہوگا اور دربار شریف کو آپ نے اب بھی دیکھا ہے آپ نے دربار شریف کی رونکیں پہلے بھی دیکھی ہوں گی اور دربار شریف کی رونکیں اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ جب اٹا لف سے دربار شریف کی طرف آتے ہیں تو اٹا لف سے یہاں تک دربار شریف تک اس پورے رستے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں آپ کی نظر میں وہ بھی ہوگی پھر دربار شریف پر جو آپ نے تبدیلیاں دیکھی ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہیں آپ نے ورسے غسین بھی دیکھا ہوگا اور اور اسے میلاد النبی بھی دیکھا ہوگا اور آج بھی آپ اسے غسین دیکھتے ہیں اور اسے میلاد النبی دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یکسر ہر چیز ہی بدل گئی یکسر سارا نظام ہی بدل گیا یکسر ساری صورتحال آپ کو تبدیل نظر آئے گی ایک مدرسہ تھا وہاں سامنے وہ چھوٹا سا مدرسہ اور اوپر وہ ایک چھوٹی سی مسجد اور وہ مٹی کے بورے اور مسجد کے دائیں بائیں وہ کمرے وہ آپ کے سامنے منظر ہوگا پھر آپ کے سامنے وہ منظر بھی ہوگا ایک ہی مدرسہ سامنے جامعہ آدمیہ فیوز القرآن وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آلی شان پر شکوہ امارت یہ مدرسے کی یہاں موجود ہے آج جامعہ آئیشہ بھی موجود ہے جامعہ ختیجت العلوم بھی آج موجود ہے آج رستے میں سانی نگر شریف میں آپ مسجد بھی دیکھتے ہیں وہاں پر آپ مدرسہ بھی دیکھتے ہیں اور کل تک جو ارز کی نشست ہوتی تھی آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ارز کی نشست جو ہے اب وہ صرف مہانہ بارویں شریف تو مہانہ بارویں شریف ایک جمعہ کی نشست جو ہے وہ اب اس جتنی ہوتی ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اتوار کو یہاں میرے پیر بھائی اور اللہ کی مخلوق یہاں بیمار آتے ہیں حضور قبلہ پھر سلطان سرکار دامت برکاتوں ملالیہ سے میرے حضور قبلہ پھر سلطان مبارک کے فیضان سے دم کرانے کے لیے اور اللہ کی مخلوق یہاں سے شفایاب ہو کے جاتی ہے آج وہ مجمع جو ہے اتوار والا مجمع وہ عرص غسین جتنا مجمع ہو گیا ہے اور وہ ایک وقت کے عرص میلاد النبی جتنا مجمع ہو گیا ہے یہ ساری تبدیلی آپ نے دیکھی ہے نا بولیں بھائی دیکھی ہے نا جو نئے پیر بھائی ہیں انہیں تو نہیں بتا ہوگا لیکن جو پرانے ہیں وہ ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ نے یہ تبدیلی دیکھی کے نہیں دیکھی اب اس تبدیلی کے بعد میں جو بات کرنا چاہتا ہوں دل پر آتھ رکھ کے قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں اپنے ایمان سے بتاؤ مدر سے بدل گئے دربار شک کا نقشہ بدل گیا مٹی کے پار ختم ہو گئے کمرے بن گئے پکی سڑکیں ہو گئیں لنگر کا نظام بدل گیا لنگر خانہ وسیع ہو گیا مسجد وسیع ہو گئی مسجد بڑی ہو گئی سب بدل گیا اپنے ایمان سے بتاؤ کیا یہ بات حق نہیں ہے اس دربار شریف کا فقر جیسا جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہے اس دربار شریف کا فقر جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہے اس دربار شریف کی میرے مشائف کی فقیری میرے مشائف مشائف کا فقر جیسا کل تھا حضور والی باغدرہ شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضور والی سالک آباد شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک وہ فقر ویسا کا ویسا ہی رہا اور پھر آپ سے لے کر میرے مرشد گرامی کے سینے تک وہ فقر ویسا کا ویسا ہی ہے آپ سے فیضان حضور قبلہ پیر سلطان سرکار کو ملا وہ فقر ویسا کا ویسا ہی ہے سب کچھ بدلہ ہے میرے پیر بھائیوں نہیں بدلی تو اس دربار کی فقیری نہیں بدلی ورنہ ورنہ ایسا ہوتا ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے جب مرید تھوڑے ہوں تو پیر کا رنگ اور ہوتا ہے اور جب مرید زیادہ ہو جائیں تو پھر پیر کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے جب مرید تھوڑے ہوں تو توجہ حضور کی طرف ہوتی ہے اسی زمین پر کئی آستانیں ایسے ہیں میں اپنی بات کو چیلنج کرنے والے کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اگر کوئی میری بات کو چیلنج کرے اسی زمین پر آستانیں ہیں جب مرید تھوڑے ہوں تو توجہ رسول کی طرف ہوتی ہے اور جب مرید زیادہ ہوں پھر توجہ حکومتوں کی طرف ہو جاتی ہے جب مرید تھوڑے ہوں تو پیر رسول کو رازی کرتے ہیں اور جب مرید زیادہ ہو جائیں پھر پیر امران خان کو رازی کرتے ہیں پھر پیر نواز شریف کو رازی کرتے ہیں پھر پیر زرداری کو رازی کرتے ہیں کہیں ہماری پیری میں فرق نہ آ جائے لیکن خدا کی عزت کی قسم یہ آستانہ میرے مشایخ کل بھی مصطفیٰ کو رازی کرتے تھے آج بھی مصطفیٰ کو ہی رازی کرتے ہیں میرے مشایخ کل بھی حضور کو رازی کرتے تھے ان کی توجہ کل بھی حضور کی رضا پر ہوتی تھی ان کی توجہ آج بھی حضور کی رضا پر ہے جب بھی آج ایسے ہو رہا ہے جو حضرت کا حکم جب ہی آج ایسے ہو رہا ہے کہ آئین حضور آج جو یہاں اس مجمع میں بہت بڑا مجمع وہ ہے جو دم کرانے کے لیے آیا ہے میں نے اتوار دیکھا ہے حضرت پیر سلطان سرکار کا میں جب کئی بیمار یہاں بیٹھے ہیں اندر باق اور ایک بہت بڑی اور میں نے جب حضرت قبلہ پیرازمی سرکار کا ولیمہ تھا اس بارویں پر میں فقیر یہاں حاضر ہوا آج اجتماعی دم ہوگا اور آج اجتماعی دعا ہوگی اور آج بہت بڑا فیضان نصیب ہوگا اس بارویں شریف بھی ہے اُر سے ملاد النبی بھی ہے یعنی آج تو بیماروں کا کام بننے والا ہے آج تو بیماروں کی بات بننے والی ہے آج بیمار تو ہے وہ ایسے شفایاب ہونے والے کہ آپ نے صرف بیمارے مدینہ ہی بننا ہے اور کوئی بیماری ان کے پاس نہیں رہے گی ایسا آج کرم ہونے والا آئے نے حضور آئے نے حضور بولو آئے نے حضور اوئی آجک نورو نور اوئی سارے غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور بولو آئے نے حضور بولو آواز آجائے آئے نے حضور ہوایا جگ لورو نور سارے غم مک گئے زمانے دے کہہ دے سبان اللہ اُرسے بھی لادن نبی ہے عبداللہ دا چن وہ دکھیاں دا سجڑ عبداللہ دا چن سوڑا دکھیاں دا سجڑ جتھو لنگ دا گیا رنگ لاؤں دا گیا آئینِ حضور بولو آئینِ حضور ہویا جگ نور و نور سارے غم مگ گئے زمانے دیر تو عبداللہ دیمکار اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کی سماکتوں کی نظر ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے ہمارے مشایخ کل بھی حضور کو رازی کرتے تھے آج بھی حضور کو رازی کرتے ہیں ہمارے مشایخ کی توجہ کل بھی حضور پر تھی ہمارے مشایخ کی توجہ آج بھی حضور پر ہے یہاں لوگ حکومتوں کی ہو جاتے ہیں یہاں اس پیرخانے پر میرے پیرخانے پر مزارع بھی آئے بڑے بڑے وزیر بھی آئے حضورات جی بکار حکومتیں بھی آتی جاتی رہی لیکن مشایخ کی توجہ رہی تو صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی طرف رہی اور پھر میں یہ بات بڑے وصوب کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں اس مجمع میں جتنے علماء موجود ہیں حضور عالی عباد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر حضور عالی سرکار حضور اکدس سرکار والی سالح عباد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ تک اور آپ سے لے کر میرے مرشد گرامی تک جتنے سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے ہو اس بات کی گوائی تم سب دوگے کہ اس آستانے پر یہاں صرف وزیر آکر مطمئن نہیں ہوئے یہاں صرف ناتخواہ آکر مطمئن نہیں ہوئے یہاں صرف خطیب آکر مطمئن نہیں ہوئے یہاں صرف بیمار آکر مطمئن نہیں ہوئے میں داگے سے کہتا ہوں بیمار کو مطمئن کرنا آسان ہے خطیب کو مطمئن کرنا آسان ہے نقیب کو مطمئن کرنا آسان ہے ناتخواہ کو مطمئن کرنا آسان ہے لیکن ہزار مریدوں کو مطمئن کرنا ایک طرف ایک عالم کو مطمئن کرنا ایک طرف اس لیے کہ جو علم لے کر آتا ہے اس کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت ساری سوچیں اور بہت ساری فکریں اور اپنے علم کے ساتھ ایک غرور اور غبت کے ساتھ بھی وہ آتا ہے لیکن یہ آستانہ وہ آستانہ ہے یہاں پڑے پڑے علماء آئے ہیں حضور وعلی صالح عباد شریف سے لے کر میرے مرشد گرامی تک جو بھی بڑے سے بڑا عالم آیا ہو شیخ العدیس آیا ہو اس کو یہ کہنا پڑا ہے کہ دھرتی پر باقی آستانے ایک طرف صالح عباد شریف ایک طرف حضور وعلی صالح عباد شریف حضور وعلی صالح عباد شریف اور اس کی وجہ اس کی وجہ اس کی وجہ سمات پروائیے اس کی وجہ یہ ہے عالم عالم تب ہی بچ سکتا ہے جب اس کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ مضبوط ہو اس کا علم اسے تباہ تب ہی نہیں کرے گا جب اس کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ مضبوط ہو ورنہ اس دھرتی پر آج دیکھ رہے ہیں آپ علماء کا حال کیا ہو رہا ہے کوئی صحابی سے دور جا رہا ہے کوئی علی بیت سے دور جا رہا ہے کیا پتپختی ہے جو ان کے بچے پڑی ہے اور کیا پتپختی ہے جو ان کے کلے لگی ہے کیوں اس لیے کہ عالم کا علم اسے تب بچائے گا جب اس کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ مضبوط ہو اور شیخ کی پیری تب باقی رہتی ہے جب شیخ کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ بڑا مضبوط ہو اور یہ آستانہ اس بات کی بید دلیل اور مثال ہے کہ یہاں تواہم پرستی نہیں ہوتی یہاں جتنے آتے ہیں حضرت قبلہ پیر سلطان سرکار بھی دم کر دیتے ہیں لیکن یہ جملہ آپ بھی میرے مرشد والا ہی دور آتے ہیں جب کوئی آکے کہتا ہے کہ جن ہیں کچھ بھی نہیں اور ادھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس لیے میرے دوستو اپنے پیر خانے سے مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو اللہ میرے حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرمائے اللہ میرے حضرت کے علم و عمل میں زعفہ فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ دعا کے لیے حضور قبلہ پیر شاہ مبارک دامت برکاتہ بلالیہ ہمارے پیر شاہ مبارک دامت برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بہر جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملائکتہوی سندرینا الالنبی اللہ مصلح على سیدنا محمد وعلا علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسخابہ یا سیدنا یا حبیب اللہ صلاة والسلام من اللہ سید الانبیاء والمرسلین اس وقت ہم